اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج مجزدار سی چکن کون کچھ رول کی ریسپی دوں گی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی میں نے چکن اپنے پاس رکھا ہے شرد کیا ہے طریقہ بتا دوں کہ مرگی کو میں نے کٹ لگا کر اور آدھا کپ سرکے میں آدھا ٹی سپون کالی مرچ اور آدھا ٹی سپون نمک لگا کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا اور ایک چمچ آئل ڈال کر دھیمی آج پر میں نے اس کو روست کر کے اور پھر اس کو شرد کیا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ لے لیے ہیں جی میں نے کونز یہ میرے پاس اوپا کا پکٹ ہے اور ویسے تمہارے کٹ میں ٹین بھی آتا ہے ٹین زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور یہ سستہ ہے تو میں نے یہ پکٹ والے لینے ہی پریفر کیے تو یہ ہمیں چاہیے ہوں گے دو کپ یہ بھی میں انہیدہ سے نکالیتی ہوں اب جی ہمیں ایک کپ چاہیے ہوگا دودھ کا اور ایک کپ ہی یخنی کا وہ بھی ایک بول لے لیتے ہیں اور اس میں میں سب سے پہلے ایک کپ دودھ کا ڈالوں گی اور اس کے بعد ایک کپ یخنی کا چاہے تو آپ چکن جب آپ نے بھائل کیا تھا وہ والی یخنی ہے آپ کے پاس پہلے سے پڑی ہوئی ہے تو وہ ایک کپ آپ اس میں ڈال کے یہ مکچر ہم تیار کر کے ایک طرف رکھ دیں گے ہمیں چاہیے ہوگا اب پین ہمیں چاہیے ہیں یہ میں نے لے لیے ہیں تو اب پروسسنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے 2 ٹیبل سپون ایک پین میں ڈال لیا ہے بٹر کا اور اس کو ہلکا سا ہم کریں گے جی گرم اور جیسے یہ گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے یہ جو شریڈڈ چکن ہے یہ ایڈ کر دینا ہے اس کو ہلکا سا ہم کریں گے روز تاکہ یہ گرم بھی ہو جائے اور تھوڑا سا جیسا ہو جائے تو اب اس میں میں کونس ایڈ کر دوں گی جو دو کپ ہم نے رکھے رہے تھے وہ اس لیے کہ یہ فریزر کے تھے یہ بھی ذرا اچھی طرح سے گرم ہو جائے یہ دونوں کپ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں آپ دھائی ٹی سپون جو ہیں وہ سوری ٹیبل سپون دھائی ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں کون فلور کے اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ کا یہ آپ جو نظر آرہا ہے یہ کون فلور ہے دھائی ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں اور یہ اسی میں ایڈ کر کے اور اس کو ہم مکس کر کے پکا لیں گے یہ اس لیے تاکہ جب یہ پک چاہے تو یہ آپ اس میں ہی ایک جان ہو جائے بکھرا بکھرا نہ رہے تو ہلکا سا اس کو بھی تھوڑا سا روست کریں گے اسی میں تو اور میں ہاف ٹی سپون دھڑا مرچ اس میں ایڈ کی اب چیز کا ڈال رہی ہوں میں یہ میں نے ہاف کپ چیز ڈالی ہے اور ایک کپ وہ جو ہم نے مکسچر بنا کے رکھا تھا دودھ اور یخنی کا وہ اس میں ایڈ کیا اور یہ ہلکی آج پہ پکنے کے رکھ دیا تاکہ تھک ہو جائے اور دوسری طرف چولے پر میں نے ایک پین لے لیا اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالے ہیں آئل کے دو سے اب تین ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے میں نے لیے ہیں میں دیکھیں اب یہ ہم سوس بنائیں گے اور یہ جب اس طرح سے یہ پکنا شروع ہو جائے تو جو ہم نے ایک کپ تو اس میں ڈال دیا تھا سٹوک کا اور اب ایک کپ دودھ اور سٹوک جو ہے وہ اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں اور ہاف ٹی سپون میں نے دھڑا مرچ ایڈ کی ہے اس میں دوبارہ اور ہاف ٹی سپون ہی سالٹ ایڈ کر کے اس کو ہم مکس کر کے تھوڑا سا ٹھک کر لیں گے یاد رکھیں بہت ٹھک نہیں کرنا وہ نہ بہت سخت ہو جائے گا اور یہ ہمارا تیار ہو گئے ادھر بیٹر یہ جو پک رہا تھا چیز کے ساتھ وہ ہے اچھا چیز جو تھی وہ ہماری چیڈر اور موزریلا مکس تھی اچھا اب یہ میں نے ایک پائرکس کی شیشے کی ڈیش لے لی اس میں میں نے پہلے نیچے بیس میں لگائی سوس اور اوپر یہ جو ہم نے چکن کا مٹیریل تیار کیا ہوتا کونز کا وہ ہم نے ایڈ کر لیا اچھا اس سٹیج پہ نمک مرچیں کر لی جائے گا آپ اگر کم لگے نمک کیا مرچ کالی مرچ بڑھا دی جائے گا یا آپ تھڑا مرچ بڑھانا چاہیں تو اچھا یہ میں نے ٹازو کی لے لی ہے جناب چیز یہ میں اس کے اوپر اچھی طرح ڈھیر ساری سپرنکل کر رہی ہوں کیونکہ بچوں کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے اور اسی کے اوپر اب میں لیمن سکویز کروں گی دو لیمون ہوئی نہ ہوں تو دو ٹپ سپون لیمون اچھی طرح اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھیں گے بیک ہونے کے لیے میں نے دیس سی سٹائل میں کڑاہی لے لی کڑاہی کو گرم کیا اپرے ہیٹ کرنے کے بعد اس میں میں اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں سٹینڈ رکھ کے میں نے اس کو گرم کیا ہے یہ میں رکھ رہی ہوں اور اس کو آپ آدھے کھنٹے کے لیے اس میں بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اگر آپ کے پاس اون ہے تو بہت اچھا ہے اس میں بہت اچھا سا کلر بھی آجائے گا ریڈ سا یہ اس میں بس اتنا ہی آ سکا ہے تو اب ہم اس کو احتیاط سے نکال لیں گے باہر یہ کھانے کے لیے تیار ہے اچھا یہ ڈیش بہت گرم گرم جو ہیں وہ مزے کی لگتی ہے باہر باری شو رہی ہے اور ایسے میں ہلکی پھول کی بھوک میں یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور سوپ ہو تو کیا ہی کہنے تو جی میں تو کھانے لگی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بنائیے گا یہ ریسپی میری ایک بہت اچھی دوست کے نام جنہوں نے مجھے یہ ریسپی دی آپ سب کو یہ اٹیلین ریسپی کسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ